اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاک فوج نے واضح کر دیا انتشاری ٹولے سے کوئی بات نہیں ہوگی نو مائی کے ملزمان کو سزا دینا ہی پڑے گی ایک ہی راستہ ہے صدق دل سے معافی مانگیں نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کا وعدہ کریں ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس دو ٹوک پیغام میں کہا انہوں نے اپنی فوج پر حملہ کیا املاک کو نقصان پہنچایا جنہا ہاؤس جلا دیا ملک کو ڈیفال کرانے کے لیے لابنگ کی سعودی عرب سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی یہ صرف فوج کا نہیں عوام کا مقدمہ ہے انہیں سزا نہیں دی گئی تو نظام انصاف پر سوال اٹھے گا یہ بھی کہا جیوڈیچل کمیشن بنانا ہے تو بنائیں کمیشن لیکن پھر تیہ تک جائیں گے کہ دوہزار چودہ کے دھنے کے کیا مقاصد تھے ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آرہا ہے اس کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں ہو سکتا وہ صدق دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست باتچیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہیں اس میں فوج یا ادارے ایک المناسب نہیں گئے نو مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی نو مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شہ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ وہ اپنی ہی فوج پہ اپنی اداروں پہ فیزیکلی اس نے حملہ کر دیا نو مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے اس کے شہیدوں کی علامات کی تزہیق کی جائے اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچائے جائے تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف سے ایک سوال کھڑا ہو جائے کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دی بنائیں جوڈیشل کمیشن لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احطہ کرے کہ دوہزار چودہ کا دھرنا اس کے مقاصد کے آپ یہ پارلیمنٹ پر حملہ کیسے اکرائے گیا وہ پی ٹی وی پر حملے کے بھی احطہ کریں کس طرح لوگوں میں یہ انصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست پر خلاف کھڑے ہو پاسپورٹ جلائیں سیورڈ ڈسوبلینس کریں بجلی کے بل جلائیں کس طرح دوہزار سولہ میں کے پی کے رسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دار الخلافہ پر دھاوا بولا کہاں سے فنڈنگ جاری تھی کہاں فنڈنگ جاری تھی وہ اس بات کا بھی ہاتھ کرتا وہ یہ بھی دیکھے کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے لابنگ کی گئے فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے کرزہ نہ دیا جائے جب وہ آپ کے دوست برادر ممالک کو اور وہ بھی سعودی عرب جیسا ملک جس کے ساتھ میں نے کہا ہمارا ہے پاکی رشتوں کے علاوہ ایک محبت احترام کا ایک مذہب سے جڑا ہوا ایک جذباتی لگا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ اس طرح کی پاتچیت کریں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حد نہیں رہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک معاشی طور پر ہر لحاظ سے نیچے جائے